ہاں حدیث کی اندر فبیلت ہے لیکن کسی حدیث کے اندر کوئی خاص طریقہ عبادت ذکر نہیں ہے یہ بات ہے ان دس حدیث میں اس رات کی فبیلت ہے لیکن کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے کہ نفل یوں پڑھنے ہیں صورتیں یہ ولی پڑھنی ہیں یا یوں انداز سے یوں دعا مانگنی ہیں یا نفل کی اجتماعی جماعت ہے یا صلاة التصویح ہے یہ اضافہ ہے یہ اضافہ ہے نوافل کی جماعت تو ویسے بھی نہیں ہے اور چہ جائے کہ عورتوں کی جماعت یہ رات عبادت کی ہے فبیلت کی ہے بخشش مانگنے کی ہے شہر و شغل شغف کی نہیں ہے حلوے مانگنے کی بھی بلکل نہیں ہے اور پتاخوں کی بھی نہیں ہے بلکہ یک سوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیلئے ہے یک سوی کے ساتھ اللہ سے عبادت کی جائے یہ رات اس لیے تو فبیلت ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہاں دو رکھات آپ پڑھ سکتے ہیں حاجت کی نیت کر لیں نیتیں جتنی مرضی کر لیں حاجت کی کر لیں اولاد کی کر لیں بچیوں کی شادی کی کر لیں اپنی بخشش کی کر لیں رزقِ غصت کی کر لیں رزقِ برکت کی کر لیں آپ نوافل میں جو چاہیں نیت کریں کر سکتے ہیں اور اللہ سے جو چاہیں مانگیں مانگ سکتے ہیں یہ رات اس لحاظ سے بہت مبارک ہے اور یہ رات کی فضیلت صحابہ سے چلی آ رہی ہے تابعین سے چلی آ رہی ہے تابعین سے چلی رہی ہے اور تمام امت کے اندر یہ چلی آ رہی ہے شبِ محراج کی فضیلت نہیں نہ حضور نے کی نہ صحابہ نے کی نہ تابعین نے کی لیکن اس رات کی فضیلت بتائی ہے اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے تنہائیوں میں اللہ سے مانگا جائے اور نوافل میں اصل ہے یہ ایک تو فرائض ہے یہ اللہ کا ایک عمومی دربار لگتا ہے نوافل میں گویا کہ اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے جیسے آپ کو کل بادشاہ کہہ دے کہ دستہ جی آ کے میرے پاس آ جانا آپ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا کٹھا لے جائیں تو آپ نے ملاقات کی نقدری کی آپ کو تو خصوصی وقت ملاتا بھی تو نوافل کے درے اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے یہ جتنا تنہائی میں ہوگا جتنا اکیلے ہوگا کتنا زیادہ مبارک ہوگا کتنا زیادہ نوافل جائے گا ہاں یہ ضروری بھی نہیں کہ پوری رات ہی جاگے جتنا آسانی سے سنت کے مطابق کر لیں یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ وقت پورا گدارا جائے لیکن سنت کے خلاف گدارا جائے تھوڑا وقت صحیح لیکن سنت کے مطابق شریعت کے مطابق بجائے اس کے کہ رات بر شور شغل بھی ہو اور شور شغل بھی ہو چراغہ بھی ہو اور سنت کے خلاف بھی ہو اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر عبادت کرتے پھر آرام کر لیتے فجر جماع سے پڑھ لیتے اللہ اس رات کی برکت نصیب فرمائیتا یہ مبارک تھا اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا رات عشاء کے نماز جماع سے پڑھ لی رات بر اللہ کی نافرمانے سے بچ کے باوضو ہو کے سو گئے صبح فجر کے سواد کے حد نماز پڑھ لی تب بھی اللہ اس رات کی برکت نصیب فرما دے گا محروم نہیں کرے گا تو یہ رات بہت مبارک ہے بلکہ یہ رات سکھ تو یہ ہے کہ یہ استقبال رمضان کیلئے ہے استقبال رمضان کیلئے ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسی رات میں صاف سترہ ہو جائے اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے تاکہ جو انوار و برکات کی ایک بارش ہونے والی ہے یہ بندہ مومن اپنے دامن کو اس سے بھر سگے ابھی سے صاف سترہ ہو گئے رمضان کی تیاری ہو گئی صفائی ہو گئے اس کی گناہوں سے اللہ سے بخشش کرالی صلح کرالی اللہ سے اپنے اللہ کو منا لیا اور اب رمضان تک اللہ سے تعلق کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے کہ اس کے استقبال کیلئے اللہ نے دی ہے اس میں ایک عمل